اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مذبان سمیرہ سلیم اس وقت ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنما عثمان بسرا صاحب موجود ہیں اسلام علیکم سر سر سب سے پہلے جو کچھ سینئر رہنما ہیں ان کی جانب سے پی ٹی آئی کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے جس طرح سے مبشر لقمان کی جانب سے بھی ایک بات کہی گئی ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک فورورڈ بلوگ بن چکا ہے بی سر جو ارکین کا یہ جو فورورڈ بلوگ بنا ہے آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے فورورڈ بلوگ بننا یا پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہونا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سارے پاکستان کو صرف ایک ہی فکر ہے روہے پی ٹی آئی اپوزیشن کو ایک فکر ہے عمران خان یہ تو ایسے لگ رہا ہے مجھے جیسے کوئی حکیم کی پھکی یا دوائی کے طور پر لکھ دی گئی ہے ان کو ساری اپوزیشن کو یا میڈیا کو ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم لوگ کام نہیں کرتے ہیں اور ہم لوگ نکمے لوگ ہیں اور دوسری طرف ہماری جان بھی نہیں چھوڑتے ہیں صبح دوپیر شام اپوزیشن عمران خان صبح دوپیر شام میڈیا عثمان بزدار صبح دوپیر شام پی ٹی آئی دیکھئے پی ٹی آئی الحمدللہ پانچ سال کا منڈٹ لے کے آئی ہے فارور بلاک بن گیا ہے کچھ لوگوں نے سی ایم کے خلاف آ گئے ہیں اپوزیشن ڈباؤ ڈال رہی ہے کنٹینر آ گیا ہے ہماری اتحادی ناراض ہو گئے ہیں یہ جو سارے خیالات اور خواہشات کی شب دے گئے ہیں جو یہ لوگوں کو ابھی دوہزار تئیس تک اس کو اسی آنچ پہ ہلکے لکے پکنا ہے اور پھر جا کے گلے الیکشن میں کوئی ان کی قسمت باریہ ہو تو ہو اس سے پہلے تو مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی باقی جانتا کہ آپ نے کہا کہ فارور بلاک دیکھیں ہماری ایک آپ کو انڈرسٹینڈ کیجئے کہ جو ڈائیورسٹی آف اپینین ہوتا ہے نا جی آراء کا متنوہ ہونا یہ زندگی کے اندر ایک بلیسنگ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ڈائیورسٹی ہونا جو ہے وہ ایک بلیسنگ ہے اب مجھے بتائیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف پیور ڈیموکریٹک پارٹی ہے یہ کوئی خاندانی جاگیر نہیں ہے یہ کوئی ایک ایڈیو سنکرٹک فیچر والی پارٹی نہیں ہے کہ شریف خاندان اور باقی سارے باد با ملاحظہ اوشیار کھڑے ہوئے ہیں یا کوئی زرداری خاندان اور باقی لوگ ہاتھ باندے کھڑے ہوئے ہیں یا لوگ آراء دیتے ہیں اس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اختلاف ہے یہ ڈائیورسٹی آف اپینین ہے ہماری جماعت کے اندر ہواد چودری ہوں وہ بھی ڈائیورسٹی آف اپینین کا اظہار کرتے رہتے ہیں یہاں پہ ہمارے جو آپ جنہیں امپی ایس کی طرف آپ ذکر کر رہے ہیں پنجاب کے اندر جی فارور بلاگ بن گیا اس میں مامون تاریڈ ہو گئے شاہ بودین ہو گئے علی بھائی ہو گئے یہ سب لوگ اس میں جو مین مین میں آپ کو لوگ بتا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پرائیم منسٹر امران خان کے سپاہی ہیں اور فرنڈ مین ہیں اور کل ایک بڑے اینکر کے اس کی طرف سے بڑے پروگرام کے اندر اس کی تمام آصہ اور امیدوں پر ان تینوں لوگوں نے ایک ہی نشیس میں بیٹھ کے پانی پھر دیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیڈر پرائیم منسٹر امران خان ہیں ہم ان کے سپاہی ہیں اور اگر عثمان بزدار ان کے نومنیٹڈ ہیں جو کہ ہیں تو ہم لوگ عثمان بزدار کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں یہ کیا سرائیاں یہ خواب یہ خیال یہ شگوفے یہ سیاست کا حصہ ہیں اب لوگوں کے خیالات اور خوابوں پہ تو سیاست نہیں چلے گی سیاست کی حقیقت یہ ہے کہ امران خان پاکستان کے لوگوں سے تبدیلی کے لیے ووٹ لے کے نئے پاکستان کا ووٹ لے کے پاکستان کے وزیراعظم ہیں دوہزار تئیس تک ان کے پاس منڈٹ ہے اب کسی کو اچھا لگے تو بھی وہ وزیراعظم ہے کسی کو اچھا نہ لگے تو بھی وہ وزیراعظم ہے عثمان بزدار کی شکل کسی کو پسند ہے تو بھی وہ وزیراعظم ہے اور اگر نہیں پسند تو بھی وہ وزیراعظم ہے تو یہ تو دوہزار تئیس کے تک جب تک ہمارا منڈٹ ہے ایسے ہی چلے گا تب تک کے لیے میڈیا کو اینکرز کو اپوزیشن کو اپنے خیالوں اور خوابوں کی شب دیکھ جو ہے نا جی شب دیکھ سمجھتے ہیں جو رات ساری پکتی ہے تو اس کی آپ سمجھیں کہ ان کی رات لمبی ہے اور دوہزار تئیس تک چلے گی تو سر جسنا سے پھر فورل بلوک کے حوال سے پوچھوں گی جسنا سے جانگیر ترین صاحب جو ہیں نااہل ہو چکے ہیں سپریم کورٹ سے تو آپ کو کیا لگتا ہے دوبارہ سے ان کے ہلیکپٹر کی جو گھڑ گھڑ کی آواز سنائی دے رہی ہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب آپ لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ عمران خان پرائم منسٹر ہیں اور ان کے پاس اور سیم منسٹر کے پاس اور ان کے پاس سارے چیزیں موجود ہیں اور جہاں کی ترین ہماری پارٹی کا احساس ہیں وہ انہوں نے نئے پاکستان کی اس سٹرگل کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ ایک دن رات محنت کی ہے سپریم کورٹ نے ان کو کہا کہ وہ کوئی بھی پبلک آفیس ہولڈ نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے بڑے پن کا مزارہ کیا اور اگرے دن پارٹی کی سیکرٹی جنرل شیپ سے مصطفی ہوئے لیکن وہ پارٹی کا احساسہ ہیں وہ فکری طور پہ وہ عملی طور پہ وہ ہر طریقے سے پارٹی کی بہتری اور پرائم منسٹر کی یہ آسانیہ پیدا کرنے کے لیے موجود ہیں اور ان کا بڑا پن ہے کہ اس سارے معاملے کے باوجود بھی وہ اپنی ذات کا سارا ٹائم اپنے بزنس سے چھوڑ کے اپنی فیملی کو نگلیک کر کے تو وہ پارٹی کو دیتے ہیں اور پارٹی کو ٹائم دینے کا مطلب ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے اپنی کونٹیبیشن کر رہے ہیں تو ہیلیکپٹر تو جہاں کے ترین کا ہے تو جب وہ اڑے گا تو اسے گڑ گڑ بھی ہوگی اور اگر اس گڑ گڑ سے لوگوں کے کوئی گڑ بڑ ہو رہی ہے تو وہ ان کا اللہی حافظ ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جس طرح سے نواز شریف صاحب لندر میں موجود ہیں وہ بیماری کے لیے گئے تھے لیکن جس طرح سے کچھ ایمکیم کی جانے سے بھی اختلافات نظر آ رہے ہیں باقی کاف لیک کی طرف سے بھی تو ان کی کافی مشاورت ہوتی جاری ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ پرابلم کا سامنا دیکھنے میں آ رہا ہے پی ٹائی کو دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہماری جو حکومت ہے اس کے اندر ہمارے کچھ رفقہ اکار ہیں ہماری کوئلیشن پارٹنرز ہیں اس میں کاف لیک ہے ایمکیم ہے اس میں باقی جو لوگ ہیں کچھ لوگ آزاد بھی قدو کا اس کے اندر ہیں تو یہ ساری جو کوئلیشن ہے اس میں ادھر سے بلوچستان سے ایک پارٹی ہے مینگل صاحب ہیں لوگوں کے اندر ان کی اپنی اپنی جماعتوں کی تو کنسٹرینز ہیں اس کے علاوہ ان کی ڈائیورسٹی اف اپینین ہے وہ اپنے مختلف معاملات کے اوپر پرائم منسٹر کے ساتھ کھل کے اظہار کرتے ہیں اور جو بھی ان کے خدشات ہیں جو بھی ان کے تحفظات ہیں جو بھی ان کے جائز مطالبات ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت پورا کر رہی ہے وہ پاکستان کے لئے کچھ کنٹیبوٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہی پاکستان طریقہ انصاف کا موٹو ہے دیکھیں کہ یہاں میں آپ کو بتاؤں یہ سیاست کے اندر یہ جو ہوتا ہے نا جی کہ کسی اتحاد ہی نہیں یہ بات کر دی کسی نے یہ بات کر دی تو جب وہ ادھر سے ادھر ہوں گے تو سب کو نظر آ جائیں گے آج کی تاریخ تک تو ہے نہیں اور مجھے ہوتے ہوئے نظر بھی نہیں آ رہے ہیں اور جو ایمکوئیم کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں وہ جو لوگوں کو نظر آ رہے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے ان کے ساتھ ہماری جو انڈرسٹیننگ ہے وہ ایک ڈیفرنٹ لیول کی اوپل ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اندر سندھ حکومت جو ہے اس نے کراچی کو اور خاص طور پر جو شہری سندھ ہے اس کو بیار و مددکار چھوڑ دیا ہے کسی قسم کی اس کو ترکیتی فنڈ نہیں دیتے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں ایمکوئیم کا زیادہ ووٹ بینک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیلیبریٹلی جو سندھ کی حکومت ہمیں پیچھے کر رہی ہے تو مرکز ہم کو وفاق ہم کو فنڈنگ کرے اب وفاق کی اپنی کوئی فینانشل رسٹرینز ہیں وہ کنسٹرینز ہیں اس کے وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اس پر فنڈنگ کریں جو ہم نے ان سے وعدے کیے تھے جو ہم نے ان کے ساتھ ایمو جی سائن کیا ہوا ہے اس حکومت مہینے سے پہلے اس کو فلفل کریں گے انشاءاللہ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس معاملے پہ راوی چینے چینے لکھے گا اور جتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ادھر کوئی اختلاف پیدا ہو شاید ان کی کوئی امید بھر آئے لیکن اب ان کی کوئی امید بھر نہیں آئے گی انشاءاللہ لیکن سر جس طرح اسمان بزدار صاحب کا آپ نے کہا کہ مطلب نہ صرف پی ٹی آئی کے بھی اکثر لوگ زنہ خوش نظر آ رہے ہیں عمران خان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے جس طرح اسمان بزدار کو متسلسل تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے اسی حوالے سے فواد چودری صاحب نے بھی ایک پروگرام میں اس طرح سے کہا ہے کہ اگر عمران خان کو مشکلات کا سامنا دیکھنے میں آ سکتا ہے مطلب پی ٹی آئی کے اپنے عراقین بھی اس معاملے پر کہہ رہے ہیں دیکھیں اسمان بزدار صاحب کا آپ ایک انڈرسینڈ کریئے ایک ہی ان کے اندر ایک فلوہ ہے ایک ہی کمی ہے ایک ہی مسئلہ ہے کہ وہ میڈیا اورینٹیٹ پرسن نہیں ہے اس کے علاوہ اگر تو اسمان بزدار کو کربت ہے اسمان بزدار چور ہے اسمان بزدار کے بچے کاروبار کر رہے ہیں اسمان بزدار کو شگر مے لے خرید رہے ہیں اسمان بزدار نے کوئی مشتاق چینی رکھا آیا ہے عثمان بزدار کو عبد المجید گھنی ہے عثمان بزدار کے بابی بینے باوج والد بھائی سمدی کو کاروبار کر رہے ہیں اس کے سسرال والے کاروبار کر رہے ہیں یا عثمان بزدار کا پاور میں آنے کے بعد آپ نے کوئی میگا کرپشن سکینڈل دیکھ لیے کوئی مائنر کرپشن سکینڈل دیکھا ہے دیکھئے کرپ وہ نہیں ہے وہ سیدھا سادہ آدمی ہے پریکٹسنگ لائر ہے پڑا لکھا آدمی ہے کام کی حدثہ کو مستدی کے ساتھ تندہی سے کام کر رہے ہیں اور جتنا کام اس سولہ مہینے کے اندر عثمان بزدار نے کیا ہے پنجاب میں تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے صرف مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا اس کو پروجیکٹ نہیں کرتا ہے بکاوز کہ وہ ایک جنوبی پنجاب سے ہے میڈیا سے اس کی انٹریکشن نہیں ہے یہاں پہ ہر جگہ مافیا بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ آٹے کا مافیا ہے گندم کا مافیا ہے یہاں پہ تیل کا مافیا ہے یہاں پہ سکولز کا مافیا ہے یہاں پہ کالجز کا مافیا ہے یہاں پہ میڈیا کا مافیا ہے تو وہ مافیا سے اس طرف کا آدمی ہے ان لوگوں کو اس کو اڈاپٹ کرنے میں ٹائم لگے گا اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے آج بھی عثمان بزدار کے آفس میں انتظامی لحاظ سے کوئی چیز پینڈنگ نہیں پڑی ہوئی کوئی فائل پینڈنگ نہیں پڑی ہوئی وہ دن رات پنجاب کی بہتری کے لیے اس کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں باقی صرف یہ ایک مسئلہ ہے کوئی میڈیا اورینٹیٹ نہیں ہے اور یہ مسئلہ بھی آیسا ایسا تھا ان کی پرسنیلٹی کا کوئی مسئلہ ہے وہ میڈیا اس طرح سے انٹریکٹ نہیں کرتے ہیں وہ کل نہیں ہے زیادہ یا زیادہ ڈرامے باز نہیں ہے شو باز نہیں ہے کہ بڑا سا ہیڈ پہن لیں اور خاکی وردی پہن لیں اور ویلنٹرن شوز پہن لیں اور جناب وہ بھاگتے پرے سڑکوں کے اوپر اور کیمرے اٹھائے ہوں میڈیا والا نے تو وہ نہیں ہے پوٹرے نہیں کر رہے ہیں باقی جنوبی پنجاب کے اندر انہوں نے جو وعدہ ہم نے کیا تھا کہ ہم اس کو نیا صبح بنائیں گے ہم نے ایک سیکرٹیٹ وہاں پہ جا کے قائم کر دیا ہے وہاں پہ ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری جا کے بیٹھ رہے ہیں ہم اس پورے جنوبی پنجاب کو انپاور کر رہے ہیں وہاں یونیورسٹریز بن رہی ہیں ہاسپیٹل بن رہے ہیں وہاں پہ ہم ترقیاتی فنڈ دے رہے ہیں پہلے دفعہ پنجاب کے اندر تھرٹی تھری پرسنٹ عثمان بزدار نے یہ فنڈ الوکیٹ کیا ہے اور اس کو ہر صورت وہاں پہ سپینڈ ہونا ہے یہ واپس نہیں آسکتا تو یہ اس لئے بے شمار کام وہ کر رہے ہیں ہاں ایک بات ہے کہ وہ اشرافیہ کو نہیں باتے ہیں وہ میرے اور آپ جیسے جو میڈل کلاس ہیں وہ اس کے نمائندے ہیں اور جو اسی پرسنٹ پاکستان میں بلکہ پچاسی فیصد کے قریب جو میڈل کلاس ہے اس کو نمائند کی کرتے ہیں میڈل کلاس کا آدمی جب اتنے بڑے صبح کا